الحمدللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ قَدُقَادِهِ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَمْ إِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَعْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْضًا عَذِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمًا وَشَرْلُمُونَ مَعْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَعْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ عَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِقْرَى بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقُ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقْرَى وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي أَلَّمَ بِالْقَلَمِ أَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شِرَى لِصَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رب زدن علماء ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب زلجلال والاکرام کے لئے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم و سلام بر خصوصاً احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بر اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلید علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک دا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید بذرگو نوجوان ساتھیو بردہ نشیم اور بہنو خطبہ مصرونہ کے بعد نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن انہیں آیات سے متعلق مزید کچھ باتیں بیان کی جائیں گی ہے اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ایک بار پڑھی گئی آیات کریمہ کا بلکل ہی سیدھا سادھا ترجمہ سمات فرما لے اقراب اسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے اقراب ربکل اکرم پڑھئے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا ہے اور انسان کو وہ چیزیں سکھلا دی ہیں جو انسان جانتا نہیں تھا سورہ نحل میں اللہ کا فرمان ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ وَجَعْلَكُمْ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْیدَ لَالَكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا لا تعلمون شیعہ اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اللہ ہی نے تمہارے لئے کان بنایا تمہیں آنکھ بھی عطا کی تمہیں دل و دماغ بھی بخشا تاکہ تم اللہ کا شکر عطا کر سکو ان آیات سے علم کی فضیلت و اہمیت کا احساس و اندازہ لگایا جا سکتا ہے گدشتہ ہفتہ کی تقریر یا خطبہ آپ کے سامنے رہے گا تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی دنیا بھر کی ساری برائیوں کے خاتمہ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا ہے آج بہت ساری تحریکیں اڑتی ہیں بے شمار تنظیم جنم لیتی ہیں بہت ساری کمیڈیاں بندی ہیں اسلاح سماس کے نام پر سوسائیٹی کو صدارنے کے نام پر اور ایسے لوگ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس علم شریعت نہیں ہے نتیجہ کے دور پر وہ تحریک دم توڑ دیتی ہے اور تنظیم خاک میں مل لاتی ہے عالمی بیمانے پر قیامت تک کے لوگوں کی اسلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے کہا اقراب اسم ربک اللذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھئے جو علم رب کا نام لے کر سیکھا جائے گا اس علم کے ذریعے سے انسان اللہ کا بھی حق ادا کر سکتا ہے اور بندوں کی بھی حق ادا کر سکتا ہے اگر وہ علم نہیں ہے جس میں اللہ کا نام لیا گیا تو عموماً دیکھایا تھا وہ اللہ سے دور تو انسان ہوتا ہی ہے بندوں کے حقوق بھی غصب کر لیتے ہیں تو اللہ نے شروعی میں کہا اقراب اسم ربک اللذی خلق تخلیقی دور پیدائی سے پہلے کا زمانہ کس طرح گزرا ہے ماں باپ کے منہ چننے کا طریقہ کار جو ہوتا ہے حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِهِ مِنَ مِنَ الدَّارِي لَمْ يَقُنْ شَيْئًا مَزْقُورًا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَدٍ عَمْشَاجٍ نَبْتَلِي فَجَهَنَّا وَسَمِيعًا بَسِیْرًا انسان اپنی پیدائش پر غور کریں کہا آپ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے یہ جس کا دذکرہ کرنا آپ مناسب بھی نہیں سمجھتے ہیں جب ماں باپ کا میل ملاب ہوتا ہے اور مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے اس پانی کے جسم کے کسی حصے پر لگنے کی نتیجے میں انسان گھن محسوس کرتا ہے اسی گھن والے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں اللہ کی تھرتی بیا کرنے کا اور اترانے کا کوئی حق نہیں ہے اپنی پیدائش پر غور کر سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ نے سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے یہ دو ذرائع ہیں بطور خاص کہ اگر آپ اندھا ہے تو کان سے کسی چیز کو سن کر اپنا راستہ تیہ کر سکتے ہیں اگر آپ بہرہ آئے کسی کے سنانے کو سنتے نہیں ہیں تو اپنے آنکھوں کی بینائی سے اپنا راستہ متین کر سکتے ہیں لیکن یہ تو چیزیں ہیں اسی وقت قابل یا قدر ہوتی ہے جب انسان کا دل و دیوان سے ہی ہوتا ہے ابھی سور نحل کی یاد آپ کو سنائے گئی اللہ نے تمہیں کان دیا ہے اللہ نے تمہیں آنکھ بھی دی ہے اور اللہ نے تمہیں دل و دماغ بھی دیا ہے ہلکہ سے اسکروٹ ہیلا ہو گیا اب دربل لگا کے بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور دور کی آواز بھی سن سکتے ہیں لیکن آپ کا دل و دماغ کام نہیں کرتا ہے تو اندازہ لگا یہ آپ کی حیثت کیا ہوتی ہے اس مناسبت سے اللہ نے کہا وہی اللہ ہے جس نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا ہے اس وقت میں تم کچھ نہیں جانتے تھے پھر انسان بہت ساری چیزیں جاننا شروع کیا ایک دو اللہ دماغ بطالہ نے ماں کے سینے میں دودھ کی دو نالی جاری کر دی نہریں جاری کر دی اور پیدا ہونے والے بچے کے ذہن و دماغ بھی یہ بات ڈال دی کہ آپ وہاں سے تم خوراک اور روزی حاصل کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد جو جو انسان بردہ آتا اسی اعتبار سے ان کے سامنے جتنا وہ بردہ سکتا ہے اسی اعتبار سے اسے علم ادا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جب سینے شعور کو پہنچ جاتا ہے بھربور جوانی کو پہنچتا ہے سنجیدہ مزاج جو بن جاتا ہے تو اس کے پاس علمی ہیرے جواہرات ان کے سامنے ظاہر کی آتا ہے اور پھر اپنی علمی صلاحیت کے پیش نظر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اب اندازہ لگا ہے کائنات کی تقدیر کو سوارنے کے لئے انسانیت کی بگڑی کو بنانے کے لئے سماج اور سوسائٹی کو سدھارنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناصل کی ہے اس کتاب کی پہلی آیت کا پہلا لمس اقرأ ہے پڑی اپنے رب کے نام سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر علم کی فضیلت پر قرآن مقدس میں ان آیات کی سوا اور کوئی آیتیں نہیں ہوتی تو علم کی فضیلت کے لئے یہی آیت کافی ہے پھر شواہدات اور مشاہدات دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ایک انسان بہت عمل کرتا ہے ایک انسان عمل تھوڑا کرتا لیکن اس کے باس علم ہوتا ہے علم نہ ہونے کی نتیجے میں بے انتہا عمل کرتا ہے اور علم ہونے کی نتیجے میں مختصر صحیح عمل کرتا ہے تھوڑا عمل ہو لیکن صحیح عمل ہو اللہ کی نگاہ میں وہی باپرکت ہے اور وہی قابلیت دوار ہے زیادہ عمل ہے لیکن صحیح نہیں ہے تو عامال کا امبار لگا دیجئے عامال کا بہار بنا دیجئے عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے پھر بھی جہنم سے بچ نہیں سکیں گے اس لئے ایک مثال آپ کو دیں کئی بار اس چیز کو آپ سن چکے ہیں جب بھی سنائے گیا کسی دوسرے ذرائع سے اور کئی انداز کی چیزیں آپ کے سامنے لکھی گئی جیسے آدم فرشتہ کا دسکرہ قرآن مقدس کے سورة البقرہی میں بڑے اچھے انداز میں کیا اللہ نے جب دنیا کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی انی جائلن فی الارضی خلیفہ میں روح زمین پر خلیفہ با اختیار مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں فرشتوں کی جماعت موجود تھی جنوں کی جماعت بھی موجود تھی ان دونوں مخلوقات کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اس حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے ایک بات رکھی انی جائلن فی الارضی خلیفہ میں روح زمین پر خلیفہ یعنی با اختیار مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرے قانون کو دنیا والوں پر نافذ کر سکے تو فرشتہ کا جواب کیا تھا اس جواب پر اللہ کا جواب کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ سور پکڑا پہلے ہی پارائے موجود ہیں قالا قانو وَتَجَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُدْ دِمَا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جب اللہ نے کہا میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتہ نے کہا کیا ایسی مخلوق کو روح زمین میں رکھنا چاہتے ہیں جس کا کام یا تو خون بہانا ہو یا فستنا وفتاد بہلانا ہو اور رہا تسبیح و تحلیل تقدیس و بزرگی بیان کرنا تو ہم تو کاملی ہے فرشتوں نے اپنی تسبیح و تحلیل کا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وغیرہ بڑھنے کا ڈھال بنا کر فرشتوں نے اللہ کے سامنے دسکینہ کیا اگر اسی کے لئے پیدا کرنا چاہتے تو ہم تو کافی ہیں الگ سے مخلوق بنانے کیا جیدے تو اللہ کا جواب کیا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہوں گویا فرشتوں کے علم کی نفی کی اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہوں نہ چاننے کے نتیجے میں تمہارے اعتراض ہیں اگر انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے مقصد کیا ہے اس کی وجہ اور سبب کیا ہے تمہیں بتا جلنا تھا تو تمہیں اعتراض ہی نہیں کرتے انہی عالموں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اللہ نے یہ کہہ کر فرشتوں کو خاموش کر دیا فرشتے خاموش ہو گئے لیکن صرف خاموش کرنا اور کرانا مقصود نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام کو اور دنیا میں انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اسے اجاغر کیا ہے بڑے اچھے انداز میں فرشتوں سے کہا فلا 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 چیزیں ہیں سامنے بتاؤ غور کریں گے آپ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق اللہ کے سامنے یہ بات رکھی تسبیر و تحرین کیلئے ہم کافی ہیں انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے تو اللہ نے کہا میں جانتا تم نہیں جانتے ہو اب تمہاری بے علمی یا علمی بے بسہتی کا تذکرہ میں اس طرح کرتا ہو یہ فلا فلا چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں اگر تم ان کو جانتے ہو ان کی کن اور حقیقت کو پہچانتے ہو اس کے فائدہ اور اس کے نقصان کو تم سمجھتے ہو یہ کیا ہے اگر اس سلسلے میں تم علمات رکھتے ہو تو بتاؤ تو سارے فرشتوں نے پھر اپنی بے علمی کا اطراف کیا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے جتنا تُو نے ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی ہمیں معلوم ہیں ان چیزوں کے نام تم نے سکھلایا نہیں ہے اس لئے میں پتا نہیں ہے تو فرشتوں نے اپنے بے علم ہونے کے قرار کیا آج لوگوں کا حال یہ ہے اگر ان کے سامنے کسی چیز کا دسکرہ کیا جائے بے علمی کی بنیاد پر اطراز بھی کرتے ہیں اور اگر ان سے کہا جائے کہ تحقیق فی سے کر لو میں نے بہت بغلیا ہے میری تحقیق کیا ہے میں نے اس پر بہتا ہوتا ریسرچ بھی کر لیا وغیرہ ذالک وہ اکر جات ہیں جبکہ فرشتوں کا عمل ہمارے سامنے یہ رکھا گیا کہ فرشتوں نے اپنی بے علم ہونے کا اطراف ارے قرار کر لیا پھر اس کے بعد ان چیزوں کے نام اس کے کام اس کے فائدے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے اور پھر آدم سے کہا اَمْبِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ اے آدم جن چیزوں کا علم آپ کو دیا گیا ہے آپ ان کا عطا پتہ ان فرشتوں کو دی دیجئے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ تسکیلہ کر دیا فرشت اللہ کی نوری مخلوق ہے زندگی اس کی اللہ کی بندگی میں لگے ہوئی ہے لیکن اس کے بالمقابل اللہ انہوں نے زمین پر اسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جسے علم کے سیور سے آراستہ اور داستہ کرنے کا عطا ہے تو آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا اور کہ بتائی ان جیدوں کے نام آدم نے سب کے سامنے تسکیلہ کر دیا یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے وغیرہ ذالک تو اللہ نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں تمہارے ظاہر اور غیب کی چیزوں کا علم رکھتا ہوں بات اسی پر ختم نہیں ہوئی جس چیز کے جانب آپ کے توجہات کو مبزول کرنے کا ارادہ ہے اب تھوڑی سی توجہ ڈالیں گے تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے سکھلا دیا آدم علیہ السلام کو استاد بنا دیا گیا فرشتوں سے کہا گیا اپنے استاد کے ادب احترام بجھا لاؤ اور اس کی شکل یہ ہے کہ سب گردنوں کے سامنے جگاؤ سجدہ ریدی کرو پھر کسی فرشتے نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا سوائے ابلیس کے اس کی شیطنت کام آئی اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا فرشتے سجدہ کر لیے انہیں علم کا اندادہ وقت علم کیا چیز ہے اور استاد کی تعلیم استاد کی تعدیم و تقریم کس انداز سے بجا لانی چاہیے اللہ اہل علم کی قدر کو بڑھاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس نے تمہیں پلہایا ہے سکھایا ہے تم ان کے سامنے گردن جگا گر ہو یہ بات دعام ہے اب ذرا سوچنے کا انداد اس طرح بنایے ہزاروں اور لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے پتانے اللہ نے کم ان فرشتوں کو بیدا کیا تھا مستقل اللہ کی بندگی کرنے والے فرشتے ہیں اس کہے کہ لمحہ اللہ کی ذکر و اذکار میں گدرنے والا ان فرشتوں سے اس آدمی کے سامنے سلطہ کرنے کا حکم دیا ہے جس آدمی نے ابھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے ابھی آدم علیہ السلام کو بیدا کیا بات چی چلی رہی ہے نہ نماز پڑھی ہے نہ نوضہ رکھا نہ حج کیا نہ زکات دی نہ صدقوں خیرات کیا نہ وہ سارے کوئی کام کیا کوئی کام آدم علیہ السلام نے نہیں کیا صرف ایک کام کیا کوئی اس نے علم حاصل کیا اور اس علم کے دریئے سے فرشتوں کو پڑھایا تو ہزاروں اور لاکھوں سال اللہ کی بندگی کرنے والے فرشتوں کو اللہ نے کیا کہا علم کی حقیقت کو سمجھو اور اپنے استاد کی تعدیم و تقریم اس طرح بجانا ہو کہ اس کے سامنے تمہیں سجدہ لیدی کرنا ہے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ علم کیا چیز ہے اس لئے علم کی قدر کیجئے علم پر کسی کا اجارہ داری نہیں ہے کہ امام صاحبی علم حاصل کریں گے یہ برہمنوں کا اور برادرانی وطن کاقید و نظریہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھیں گے باقی نہیں پڑھیں گے اسلام یہ شریعت کی مطابق ہے ہر ایک کو پڑھنے کا حقم ہے آپ بھی اپنے گھر میں اہل علم پیدا کیجئے اپنے بیٹے اور بوتوں اور ناتھیوں کو پڑھوائیے انہیں بھی وہ مقام دیجئے جو اہل علم کا مقام ہونا چاہیے دہرشی بات اگر آپ نہیں پڑھیں گے ایک غریب گھنانے کا بچہ بھی آپ کا امام بن کر آئے گا آپ کا ٹیچر اور استاد بن کر آئے گا آپ کے لئے مسلم اور مربی بن کر آئے گا علم کی فضیلت کو مانتے ان کی تعدیم و تقریم کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے آپ ستر سال سے اللہ 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 کر دے رہیے ابھی چھوٹا سے بچہ آپ کے سامنے علم کے زیور سے آراستہ ہو کر آیا آپ کو ان کی تعدیم و تقریم کرنا ضروری ہے آدم علیہ السلام نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن فرستوں سے کہہ سکھلایا ہے نا اس سکھلانے کے نتیجے میں ان کی تعدیم و تقریم بجا لاؤ اور اس طرح نہیں ان کے سامنے جھک کر دکھاؤ اس زمانے میں اللہ کی سوا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا وہ آسمان کی بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تھی یہ سلسلہ جاری رہا لیکن اسلامی شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے جس سے شوہر کی تعدیم و تقریم کتنی ہے اندازہ لگا لیجی بارال بتانا مفصل یہ ہے علم ایک اہم چھید ہے جو انسان اس سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قابلِ اعتباری بناتا ہے اور اچھا مقام بھی عطا فرماتا ہے یہ الگ سی بات ہے علم کے نتیجے میں اہل علم کا درجہ کر برو ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے لیکن اس ذمہ داری کو آدھا کرنے کرانے میں آپ ان پر کوئی داروگا نہیں ہے ہر شخص اپنا معاملے کے ذمہ دار خود ہوتا ہے ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہوگا قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے عالم بندے ہوا کرتے ہیں اگر نٹ رہے اب انداز اللہ کالی جی تو جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈردتا ہے اس کا بتا ہے کہ کسے گناہ کے نتیجے میں کتنی سزا ملنے والی ہیں تو اس مناسبت سے اہلِ علم کی ذمہ داری پڑھتی ہے اور اسلامی شریعت کے مطابق اگر کسی کو علم دیا گیا تو ابھی علم حاصل ہوتے ہوئے دس دن بھی نہیں گدرتے ہیں کہ اس پر فرمان لاغو ہوتا احکام جاری کیا دے دوسری مرتبہ جو وحی کی آیت نازل ہوئی ہے ابھی پہلی بار جو وحی کی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی دس دن کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بڑھانے کے لئے تسلی کے لئے سب اور تحمل کے لئے آپ پر وحی کا نزول بند تھا دس دن کے بعد جب نازل ہوا تو کہا کہ جس علم کو آپ نے حاصل کیا ہے اس علم کا مقصد نرم گرم بستر پہ لیٹنا نہیں ہے اور چادر تان کے سونا نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کیا بدلائی یا ایہ المدسر قم اے کمبل اورنے والے چادر اورنے والے اس چادر اور کمبل کو بھیگئے اڑیے جس اندازہ لگائی ہے کہ اگر آپ کے پاس علم آیا تو علم لے کے آپ چاٹھئے مت علم لے کے اپنی پڑھائی بدمیان کیجئے علم لے کے اپنے آپ کا پڑھامت سمجھئے اسی وقت آپ کی پڑھائی تصور کی جائے گی تسلیم کی جائے گی جب آپ اس علم کے نتیجے میں لوگوں کی اصلاح تبلیغ کی کوشش کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ نازل ہونے والی آیتوں میں سورہ متصر کی بدلائی ساتھ آیتوں میں جس کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ غفلت کی چادر کو پھیکئے اور دنیا والوں کے سامنے اللہ کی بڑھائی کا تذکرہ کر دیجئے جس سے ایک دو علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسرا علم آنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا فریضہ کس طرح انجام دینا چاہیے اس کی بھی تائید ہوتی ہے اس کی بھی عظمت بیان کیا دی ہے پس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں علم سیکھنے اور پھر اسے برتنے کی توفیق مرامت فرمائے اہل علم کی قدر قرآن مقدس میں بے شمار ہے احادیث نبیہ ہم اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ کے خدمات کے اندر بھی اس قسم کی چیزوں کی وضاحت کی جائے گی اللہ سے دعا کیجئے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور آجل عطا فرما دے اللہ جو مقرود ہیں انہیں قردہ ادا کرنے کی سہولیات فرام کر دے اللہ جن جن لوگوں دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو بوری فرما دے جنہوں نے اپنے مریضوں کی شفایابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تو ان کے مریضوں کو شفاء عطا فرما دے جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہیں زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی تربیج اشارت کرتے ہیں ہمارا خاتمہ ہو اقول قولی حذا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهُ لِهِ وَلَكُمْ وَلِسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخُرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَالْمِينَ